بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکتبنا من زوال الحسین و جلنا من امباکینا فی اضائے حسین اللہم اشورنا تا تلوائے حسین اللہم اشورنا فی زمرت الحسین اللہم ادخل الجنہتا من باب الحسین برحمت کا یا خرحب الرحیمین جتنی ممکن ہے تنی براند صلوات یا غازی کر کرم نوازی بے دیرانی دیر ہے تو یا غازی کر کرم نوازی بے دیرانی دیر ہے تو میری مشکل کو کل حل مولا میں سے الہام بی رہتو خالق دی کل ندام آلا مخدوم صفیر ہے تو جنہی حبر کھڑی این عبادت ہے اون کا بے دی تصویر ہے تو کھڑیوں کل شنفن بہرامج سوہنا بے نظیر ہے تو ترنام لیا بردانس جاغن وانکسا کسیر ہے تو اس باہر وفادی بہر دویت بے حد شکل لکی رہتو ریو سیڈی سدہ بیڑی کو نا پاک بیڑی داوی رہتو اس جنگ سفین مدان دویچے کفرہ کے تقدیر ہے تو والا غازی ہے در سدہی میرا بدر منی رہتو انہی لکیا دکیا بیڑی دا پردہ چاہ در تکہی رہتو بابند بھیراتے حکمہ ویت کیوں کربل میں تلگی رہتو ہے مارتران بھیلے نبدا کیوں شامن میں چاسی رہتو ہے کبر اشہردار ڈر غازی میری ہر جادی تطبیر ہے تو کرکل مادان محمدہ میرے رہدہ رابر پی رہتو مسکین دیال قبول ہوئے میرے جنت میں جاگی رہتو درود پڑ محمد صلوات پڑھا لے بس Bill해� loads غزیر دار فرش Nejدان vWow جتنی دواواں تھوڑے سارے لیاں تھوڑے زبے لگیاں جتنی دواواں بگیاں کریں مرے زبے لگیاں تمام سکت ل numات پیر رضا شاہ جی اور پیر مادی شاہ سرکار ذاکر علی محمد انہوں نے درجات دی مزید بلبدی دی خاطر بھی صلوات دی متقیم علی محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفی زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی نشید اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الائلہ وارث انما وارث شفیر وارث تدہیر پاک بیویدہ بے بیسل اور بے بیسان گھڑا سلطان اے زمانہ سلطان اے قینات دی جلد آمد واس دے دے سزادار دا لیتنا دیل تڑک دے لیتنا دیل میں چل دے دوئی گلند سلوان نائد برگن اترام باکشاہ حسین دے مادمی درار سزادہ دوہر سادہ ایراز برشاہ دلی اکبر باکشاہ دے تیوب تائر بابیلی تیوب تائر نلیند صاف کر کے اس دے تلو ریز بھی کٹھا کرنا لے دیلیسٹر میں آفنا بڑا سوڑا محولے اور ذکر دی کڑی نمت اسی پہلے پیوستو لمبی بلکس میں بڑھندہ ارادہ نہیں رکھدہ جو لی پہلاو دو جملے اکھا توجد بڑی بحال ہو جاوے تو میں سطر ماتم دیا اکھا پیمبر میں برتیاں جو حکم پیران ہے اوہ پورا کرو پیمبر میں برتیاں دیکھ بندہ صف انقراز کردہ اگیایا اس آکیمت دیتے ہاتھ رکھیا اور سر جکا کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا سر جکا کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا میرے بادشاہ ہوتے سلام دا جواب دیتا سکے سرگار دوروں آیاں تے پچھنے آیاں تھوڑی خواہش کی ہے تھوڑی حسرت کی ہے اپنی خواہش دا اظہار فرما پیمبر فرمایا میں تری زیافت ایمانی کیتے تری معرفت و عرفان کیتے دعا کرنا کیونکہ ہر بندے آکے ہر تین لوڑتی گن پوچھی تو بیرکل میری حسرت میری خواہش پوچھی تو میں مصطفیٰ دی پہلی حسرت ہے تو میں نے مصطفیٰ پاس چلنا بڑا چنگا لگتا ہے میں نے بولی ہوئی انہیں مملونا تو توجہ دی دلیل دیتی بولنکے میں نے مصطفیٰ چلنا بڑا چنگا لگتا ہے میرے ترکی امران پیر بائی ساکر رکھا ہے میں نے مصطفیٰ چلنا بڑا چنگا لگتا ہے بندہ بڑا خوش ہویا بس فرمایا نے یہ پہلی بنیاد آئی اور زینہ اگلا بلند پرو بادشاہ فرماو میں نے مصطفیٰ جا کے نماز شعب دیاں یارہ لکاتاں پڑھنیاں بڑیاں پسندنے جڑی نماز اللہ واجب نہیں کیتی میں وہ نماز پڑھا ہوں میری حسرت ہے میں دھیر لطفوں میں دو گلنگ کی تیاں ہوں ساکیا بسرکار ختم فرمایا نہیں یہ پہلی آدھائی ہویا نہیں جو ملک دے کسے میں بڑھتے بھی بادشاہ دے ماتمی جملہ ماتمی انت سنائیاں ہوئے تو نتائید نہ کیتی ہوئے تریڈی کال دے وقت نبی ایتھو لے کے مجمیچ اتن تے نظر ماری ایک چہرے تے نگاہی روکیاں اس چہرے درور اپنیاں پلکانتے سجایا تم اس گھرا کے دن میں نوالی دا چہرہ ویکھڑا پسند میں ایک لمحہ زایا نہیں کیتا کل ساڑے کل صفحہ آئے تشریف لے ہوئے تشریف لے ہوئے میں دعوت ممبر تے سارے انہوں دل دا کلوتا یارا لہ پروگرام ساڑا سلاح نہ ہوندہ ہے یارا زلہ چلا پنٹ ساتھ چاک وہ بھی اندرہ سی تے اے پروگرام اسی مخدومہ دی باستے رکھیا ابھی بھی باگ دینال توسل باستے تو ضرور حاضر اسوں میں سے واسطے پھران بھی اپیل کیتی ہے کہ میں نوالی حاضری چلوا بے انہا دبی ایساہ نے کے نوالی پڑا دیتا اور فرماو میں نوالی دا چہرہ ویکھڑا پسند اور دکیا بس فرمایا نہیں اس محول دی اس پاکیزگی دی قسم میں میں خدا گواہ سجے کپے دی گل کرن دا مجلس چاندی نہیں تو دی اندنا وے کھو اتنی ضروری ہے جو پیمبر مسند چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوگے فرمایا سوال تو کی تہتے سوڑ سارے لوگ پہنی کل میں مسجدل چلنا پسندے دو جی کل میں یعنی رکھاتا نمہ دے شبدیاں پڑھنیاں پسندے ترینی کل میں ونیدہ چیرہ دیکھنا پسندے تے چوتھی وڈی کل جتے وزدے میں اٹھ کے کھلوکتا میں بدول دے گووے تے رکنا پسندے ورات ہے بھلاگنا نا دوا میں بدول دے گووے تے رکنا پسندے نرہ تو نہ سوڑ کر کر نہیں کارے میں دار ٹھیک دی پھنگ جا کرنو بابا مٹھیا کھڑو مولا دنانے سوڑا لیا میں بدول دے دروا دے تے روکڑا پسا دے سیدہ دے دروازے تے روک کے اذنِ دخول پڑھنا پسا دے نہیں سمجھے چاہیے ہنو بھی اکیلے سنت بندے دا اعلان ہندہ پہتے ہیں ہم ضرور سنے ہیں بڑا اچھا تحقیقی آدھیں ایک بندے دا میں تذکرہ محمد علی انجینیر دا ساکب جی جملہ ہے پیر عمران شاہدی جملہ ہے اور میں اوئی نہ دین آج پوری روایت دا دن وقت نہیں ادھا جملہ تو نے ضرور سنا دینا ادھا نبی دے گھر دے ویچ رانہ لیے گورتیں ادھا تیشہ اوزان آئے تو بار بار رسول تو پچھ دیئے تیری دھی بطول کتنی پاک ہے تیری بطول دھی بطول کتنی طیب ہے تیری دھی بطول اکھنی فرات درہ کابور اپسودو کہ اللہ سلو تھوڑی دھی بطول کتنی طیب ہوتا ہے رہی جیڑا ہک جملہ اسہ کیا ہے میں نبی جوابا فرمائے اسے جملہ تے میری جھولی واللہ پرو جیسی تھوڑی دعا نل میرہے تکا دے مجلس حسین اچھار آئے ازادار تے بے وہ اتنا حاضر بیٹھ ہے جملہ زمین تے نہیں لے گا تیری دھی بطول کتنی پاکے کتنی طیبے کتنی طاہرے کتنی متحرے تے نبی جواب دے کے حد کر دیتی فرمایا او دی اسمت و طہارت دا اندازہ میں تنکیمے لاک دسان کدی بھول کے بطول نل تقابل نہ کریں کیوں کیونکہ تیری خلقت ہو رہے بطول ہو کتنے بندے نے جنہ حضر بلکیت ہے کتنے اتائیت کرنے تیری خلقت ہو رہے بابا جان بزرگ بسم اللہ آج آج سرکارہ اجازت ہے بادشاہ میں تیری خلقت ہو رہے تیری خلقت ہو رہے بزرگ آگے اور مزید میں ایک تصار پہ تیری خلقت ہو رہے بطول بطول میں مسئلہ بہت تھوڑا پڑھ سا کیونکہ تیری خلقت ہو رہے بطول ہو رہے اگر کیا میں سمجھ گئی آنے اے تو دیدین او ڈھے بزرگ اس وست پہ دیں دے جو تھوڑیا لے بیعت چون کل ملتے نہیں گئے تران دی تمامی بیعت دے بچاں کیا میں تھوڑیا لے بیعت چون نہیں جیڑا سنی بندے دے اپنے موچ جملہ آدھا کیتا ہے میں تو سنوڑا ہوا تھا ہی تسی بھی سونی کر کے کری ہے پاک پہ یمبر دے چہرے تے جلال آگیا تے نبی فرمایا دکھ دے بھولے چھے اپنے ذین تے تلیچ گلب بہالے ہے لے بیعت اللہ بطول دے رشتہ دارا نواد ہے میرے رشتہ دارا مجھے دارا نواد ہے مجھے دارا نواد ہے مجھے دارا نواد ہے میرے رشتہ دارا لو نئی آدھا نبی بووے تے رک دے یا دیانا میں نو رکنا پسند دے دھیاڑی یہ پنجہ آباری بھی دروازے تے رکا میں مفصل وضمون ضرور پڑھا لیکن میں نو عدبی ڈازت نہیں پہ دیندہ میرے بزرگ پیچھے تشریف لیا بابا جان اللہ سایا سلامت رکھے دو جبلے سنو اتھا ہی ایک حصہ پڑھ کے میں ایک وینڈ کروں ایک دنے نبی بووے تے کھلوتے آنے پندرہ بھی بندے کٹی ہو کے گلی چلکے نبی ساتھ مار کیا کیا میری گل سنو اور قریب آئے پیمبر فرمایا تُسی گواہ ہو جو میں رکیا بڑے عشقالے بندے دیکھتی گواہ ہو تُسی بسم اللہ گواہ ہو جو میں رکیا جی گواہ فرمایا واتے کہ منت کرو ہاں کیڑی میرے بعد سبو ویدہ حیاء کرو میرا جو سداد پڑھ دا کھلوتا جی 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 میرے بعد سبو مقتل سمجھنا لیا دی اولاد میرے سامنے مجھو میرے بعد سبو ویدہ حیاء کرو بندے آلے چہرے تے رنگ متغیر ہو گئے تے نبی رو پہ نبی فرمایا اچھا حیاء نہ کرسکو نہ بڑگلی والا کے لگی جو میرے ٹر جاندے بعد اس بووے تے راش نہیں کرتا جی جی آئے لکھ لیے ان کو پتہ دو میں کیا میں شہادت نہیں پڑھو ساکر پیر امران جی میں ایک ہور حصہ کھاڑے سامنے تلاوت کرو اور اس سے تے سلام کرو آخری ویلہ تے رہے تے میرے نبی دا جس میں نے میرے مضمون دی پہلی گل یاد ہے آخری ویلہ چھبی سفر شام مصطفیٰ فرمایا ستائی دا ٹرنا ہے چھبی سفر دی شام فرمایا سلمان میں بووے تے صدو قدرہ صحابی بووے تے آیا فرمایا تو عاشق رسولیں ہر بووہ کھڑکا تے رہے تے واجبے بووہ کھڑکا کے بندے انوار تھوڑا نبی پہا دائے مسجد چاہو میں تھوڑے نال کوئی آخری گل کرنی بندے مسجد داخل ہو گئی تل سے ٹر دی تھانا درمیان پردہ لگا اس پر سے مصطورات اس پر سے مسجد دوچ مرد سارے صحابی رسول دکٹھے علی من سہارا دے علی سجبازو دوچو سہارا دیتا ایتو سہارا دیتا کھب بہاتج نبی اصالبی اطلب محمد ایت حسن ایت حسین نبی ممبر دیا بیٹھے اصا کھب بہاتج کر کے تیرے نبی رجو یا لیو آئیت ہاتھ رکھیا فلائب نے فلائب بیٹھے ہو کیڑا شیئے فلائب نے فلائب دی جوانی امارو نہیں سمجھا فلائب نے فلائب بیٹھے ہو میں ترے منٹا چاہے بابا جان دے حوالے میں مبر کرو بیٹھے ہو فلائب نے فلائب موجود ہو جی موجودہ فلائب نے فلائب توں ہی بیٹھے تم میں نالو آباد موجودہ فرمایا ہے کافرہ ہوں تسی میں مسلم بڑا تھا تسی دھی تفن کرتے میں دھیدی عزت سی میں دسیا حدیث پڑھ کے بنتا جیٹا ایک غیرت منگ ہوگے کوٹا دھینا پیان کرتے جی سچ ہے فرمایا آج تک میں مال غریمت اپنے گھر لے کے نہیں آیا جو کو جاپنے پترہ اپنے علیدہ دھیدہ حیثائی فرمایا آج میرا آخری کلام تھوڑے نال تھوڑے دیتے ہو توفے لوکوں میں تھوڑے وچھ وڑے جی بجائے فرمایا آج تاہی دین سکھایا ہے تھوڑے کو اللہ منگیا کچھ نہیں آج میرا آخری کلام میں اپنے اللہ لجا ہوا آج میں کچھ منگا جڑے بندے دی حق دی پلکتے مجھے تاہی آج نہیں آج مجھے جگرے تو اعلانا میں تیرا دل لرم پہ کردائے ہو گیا کہ ہنج ضروری کہ کسی دیکھ دی لوڑے منگا کٹھا مسجد چھو جواب آیا بشم اللہ اکم یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نبی ایتھ حد رکھیا میرے الحکمٹ وے کیا جے ضرور ایتھ حد رکھیا بی بی بدھول روایت کر دیں جدو بابے میرے پن منٹ واد ایتھوین کر کے چہرہ بلند کی تینا میرے بردے جو لٹھیں میرے پیو دے چہرے تو ہنجوتا رکھیں میرے باپے تھی چھوڑی چھو پیٹھان دے ہو سکتے میں تنی تھے سلام کردے مانگے اتنی ایک صدا گر کے دی ملان دو گئی جڑا ہاتھ نبی تا آئی تے آئی نا آئی تے او ہاتھ نبی آئی تے کی تے پیر کی کم دویا دویا ہاتھ نا رول آئے انشارہ سمجھ آئے تے رو رو کیا دے پوٹر پوٹی میری ہفو آئی میرے بعد میری بدھول مروے میرے بعد میری دھی جی کرا جی کرا میری لو کریے ڈی ہزار دفعہ کا پوٹر کوئی نہیں ہے میری ہفو دیئے میرے بعد میری بدھول مروے ڈی لکھواری اکا میرے بعد میری بدھول مروے ایک نین چنک نامی اللہ زندگی کری میرے بعد ہزار دفعہ میری بدھول مروے مطحق بندے دا نا لے آنے میرے بعد تھوڑی دیر بعد پڑھو میں نہ سننی آلم اس کو پوچھ لے آئے تحقیق کر لے آئے دور تھے ایک گناہ ہونے یا اسی تک پوچھ لے آئے جتے تو مرضی آجا کے پوچھ لے آئے ایک بندے دا نا لے آلے سعید ابن عوی مقاس صحابی رسول دا میں نہیں پتا جملے دے بعد اس مجلس دے میرے کیڑا ماہول بھی رباس پیدا اسی خدا گوائے انہیں دے جگر دے بلکل نیڑے کھلوتا مصطفیٰ دی گل سنو اے اوتھے کھلوتا حکم فرمایا نیڑے یا اور نیڑے یا میرے کل وقت تھوڑا کتنے بندے آئے کر سوتے کتنے بندے تر تر بدادا چیرہ بیگ سو جدو بلکل مبردے قریب آگئے نا رسول نے دے کن المولا کیا دے تیری وکری منت کرواں حکم کرو رو رو کے اڑھ گئی تیرات میرا نبیت رو کیا دے آپڑے پوٹر نوہ کی میرا حسین نمار اپڑے پوٹر نوہ کی میرے یادیا دی چاکر ماتب کرو نا آپڑے پوٹر نوہ کی میرے یادیاں میں بھرکے یا حسین یا حسین حکم راگیو تمہیں لکھی بیت میں میندبیاں اللہ ہو کبار جملائیو سمجھو ایک ماری حق چاکر جو یا لیو میری گلتا جواب دیو تمہیں گمیڑ کرا بول کتن سوکھ رسین دوازتا مسلمانہ کالمنی ہے مسلمانہ کالمنی ہے پورے دا پورا مسلمانہ کال کوئی نہیں منی لیا قرآن رکھ میرے زیر دے ایک سمچا جینا نبی دے تور جان دے پال دے ساتھ دے ایر جی ڈی ڈی لمبی تو لمبی روایت دے یارا دے آدین یارا دے آباد رسول دے ویڑے دے ویچو ایک ویڑ بلان دویا ہے او ویڑے تکی نبی دی سچی دی دا او فہات چاہ کی ایتر کیا لگو یعنی قبر الویتے پہ لبیڑ کر کیا دیے وی باقا میں زخمیاں دیے وی بابا میں تورنی زگنی دیے وی بابا میں اٹھنی زگنی دیے وی بابا میں ادھا تنال حسین نبی دیے ویڑے اللہ مار اللہ مار کوئی ہے جڑا سلامت حق نرد حق نرد حق نرد حق نرد ماتب کرے نیمی رچن لکھوری یا گا ویڑ ہیت کو ویڑے میں سمجھا لیا تو مسلح تیروسے مادہ وین سونگے حسین باد پی اینا نے دی کبر نوہاں نا لائے آدین نا 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 ایک کلیات گرامان نا بچھڑی گزری بین نا نا جن نا کپڑے پاک میں تیرے موٹے تے چڑیا ملہ یا ظلف میریا بہارا چوکا تے رج دیر آئی بندے تیرے ہاتھ چونکے چھوکے سلام کر دیا تو سانو عدائے میرا لالتاں پہ جھو گھ دیر مدینہ ساٹھے کیوں ماریا ہے اوئے نام بسال مانا ساٹھی مانو کرو گیت آئیوئے آگے بھاج پسریاں گئیاں اوپے 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 مو کرو مانو جو دینا مانو بھاج اوپے روکی 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 اوپے مر بھی جاو بند بدون دکھ دا حق دان یوں دا اگر روک لیا نیت وقت مانو 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 اوپے مانو گاند بڑدا لائے مٹی آتے بین اوپے کام کام تی رو دی ساڑے دگر دگر دے ڈکھا ملداتا تھا اوہ بطول یوتے اوہ چھاڑ خاکتے پئی دکھی آئے رہے لگتے لوگ اوہ تڑپ دی رئی اوہ دکھی حقل حسین موسیقی